سیدہ ختیجہ دلکبرہ نے اسلام کے لیے نبی پاک کے لیے اپنا مال کس انداز میں خرچ کیا ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن گھر تشریف لائے اور غم زدہ چہرہ ہے پرشان ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ آج محبوب غم زدہ ہیں پرشان ہیں تو پوچھا کیا معاملہ ہے فرمائے لگے ختیجہ میں مکہ کے اندر گھوم کی آیا ہوں دیکھ کی آیا ہوں قیت ہے لوگ بڑے پریشان ہیں گھروں کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگ بڑی عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور مجھ سے ان کا ان کی یہ قیفیت یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ان کی جو قیفیت اور حالت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ ان کو غم زدہ حالت میں دیکھوں بھوک اور پیاس کی حالت میں دیکھوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور اگر ان پر مال خرچ کرتا ہوں تو ختیجہ کا مال کم ہوتا ہے ختیجہ کا مال کم ہوتا ہے تو کیا کروں اگر مال خرچ کرتا ہوں انہیں کچھ کھانے کے لیے دیتا ہوں تو تیرا مال کم ہوتا ہے اور اگر کچھ نہیں دیتا تو محمد کا دل پریشان غمددہ حزی ہوتا ہے تو کیا کروں سیدہ ختیجہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے مکہ کے سارے رئیسوں کو بلایا پیغام بھیجا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ اور اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ ساری دولت کے امبار جو ختیجہ کے کمروں کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ باہر نکالو اور تاریخ کہتی ہے کہ سارا سونا باہر نکالا گیا اور اس کا دھیر کتنا تھا کہ اگر ایک طرف ایک شخص کھڑا ہو اور دوسری طرف دھیر کے دوسرا شخص کھڑا ہو تو ایک طرف والا دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا یہ سونے کا دھیر جب وہ سونے کا دھیر لگیا مکہ کے سارے رئیس جمع ہو گئے سارے رئیس مکہ کے سردار کٹھے ہو گئے تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے رئیسوں کے سامنے یہ اعلان کیا اے مکہ کے رئیسوں مالداروں دیکھو یہ مال ختیجہ کا لگا ہوا ہے یہ دھیر ہے یہ سارا مال میں اپنے آقا مولا محمد کے قدم پر قربان کرتی ہوں سارا مال قربان کرتی ہوں اس مال کے مالک یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ نے سارا مال نکال کے قدموں میں رکھ دیا ہے پیش کر دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑے چیرے پر سرگی ہے آنکھوں میں حیاء ہے اس حسان پر اس حسان پر کہ ختیجہ نے سارا مال مجھے پیش کر دیا ہے میری ایک خاش پر سارا مال پیش کر دیا ہے آنکھوں کے اندر حیاء ہے چیرے پر حیاء کی سرگی ہے آگے بڑھ کر اپنی زبان کے لفظ نکالنے والے ہیں قبل اس سے کہ نبی پاک سیدہ ختیجہ کا شکریہ ادا کرتے فرماتے کہ ختیجہ تُو نے سارا مال میرے سامنے پیش کر دیا ہے سیدہ ختیجہ نے وہ چادر جھاڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین صاف کیے اور پھر با عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یہ مال یہ سب جو آج آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے حسن پر میں صدقہ اتارتی ہوں میں قربان کرتی ہوں یہ سارا مال وہ سیدہ ختیجہ تُو گبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے بانی اسلام کے لیے وقف کر دیا قربان کر دیا قربان کر دیا